ماشاءاللہ بڑا گول مٹول فل گلائیوں میں بڑائی کو خوبصورت سیطمان تندرس یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے جب آپ دیکھیں گے بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری پلائی ہوئی ہے ان کی سارے گول مٹول بڑے بیٹ میں واقعی جانوریں یہ جانور یہاں سے دیکھیں آپ کو پتہ چل رہا ہوگا ساتھ بھئی اس کی قیمت ادھر سے زرہ یہ ساتھ بکھڑے ہوں اسی کے ساتھ ہی ماشاءاللہ یہ ادھر ہی گھومتے ہیں پھر بچے آئے ہیں شوک کرتے ہیں بھٹا چوک کے یہاں کے ریائشی اور یہ دیکھیں چھوٹا بچے گمار رہنے سے بلکل بڑا اس کی ہائٹ بھی زرہ اچھی ہے نا ماشاءاللہ میرے سے تو اچھا پتہ چھوٹا چندر دیکھیں اس کی ہائٹ دیکھیں میری ہائٹ کے ساتھ یہ کھڑا ہے میں آلا کہ تھوڑی سی اونچی جگہ پر گئے لیکن آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیکٹو میں نیو ویڈیو میں ہوں امجد نور اور آپ میرا منڈی میلا انفو یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ بیک سیٹ پر دیکھ سکتے ہیں میرے آج میں باٹا چوک منڈی کی طرف آیا ہوں بہت سارے دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ باٹا چوک کی ہمیں سیچویشن بتائیں اپڈیٹس دیں تو باٹا چوک منڈی میں آیا ہوں اس وقت اس لئے میں باہر کھڑا ہوں اور اسی وقت سے ایسا ہو رہا ہے کہ منڈی علا کے کاری تھوڑا سا کر دکھا سکیں تو منڈی فیلال جو مجھے نظر آ رہا ہے دھور سے تو وہ تھوڑے سے جانور اس طرف نظر آ رہے ہیں مجھے میری بیک سیٹ پہ اور تھوڑے سے جانور وہاں پہ نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہوں گے اس طرح چالیس پچاس جانور تو جیسا کہ ہم نے سنا تھا کہ جی چند ایک ٹرک آئے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے شاید دو تین ٹرکس ہی آئے ہیں فیلال تو منڈی خالی ہے لیکن انٹرنس فیلال انہوں نے بائک کی بند کی ہوئی ہے وہاں پہ سامنے دیکھیں بائکس باہر کھڑے کر رہے ہیں اور پیدل جانے دے رہے ہیں لیکن بائک کی انٹری بند ہوگی ہے جیسے کہ میشہ ہوتا ہے منڈی میں تو تھوڑا سا منڈی کی سیچویشن آپ کو دیتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے بارش بھی ہوئی ہے کل کافی ساری طوفان آئے ہیں تو ان کے وہ جو ٹینٹ وغیرہ تھے تو وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہے شاید ہو سکتا ہے کہ ہوا وغیرہ نے خراب کر دی ہوں تو آئیں کوشش کرتے ہیں منڈی کے اندر بھی جائیں گے ساد بھائی بھی میسہد موجود ہیں ساد بھائی سے بھی آپ کی بات کراتے ہیں کہ وہ منڈی کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو یہ دوستوں کی فرمائش پہ سپیشلی میں یہاں پہ آئے ہوں میں نے سوچا تھا منڈی بھرے گی تو میں آؤں گا لیکن دوست فرمائش کر رہے تھے تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی دکھاتے ہیں کہ منڈی کی کیا پوزیشن ہے تو ساد بھائی سے بھی آپ کی بات کرواتے ہیں آجا جی ساد بھائی یہ میسہد موجود ہے اسلام علیکم ساد بھائی کیا آلیں جی شکر اللہ بتائیں نا منڈی کی کوئی سیچویشن کیا آلات منڈی ابھی تو فیلال رات طوفان آیا کوئی کام حراب ہی لگ رہا ہے لیکن یہ تیاری واقعی نظر آ رہی ہے پہلے تو ہم سمجھے کہ ویسی لوگ لگے ہوں ہیں لیکن ابھی ہم نے خود آگے اپنی آنکھوں دیکھے تھیک تھاک تیاریاں ہو رہی ہیں یہ سامنے بھی ساد بھائی کیا چھوٹا سا ٹینٹ نظر آ رہا ہے جی جی ایسی ہی ہے گیرا ہوا ہے اصل میں رات طوفان بارش بہت تھی جس کی وجہ سے یہ آلت ہوئی ہے لیکن یہ جانور آئے ہوئے ہیں تیس پین تیس جانور تو مجھے نظر آ رہے ہیں کچھ وہ سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں مین روڈ پہ ہی کھڑیں اچھا جی یہ تھوڑے سے آپ کو یہ زوم کر کے دکھاتے ہیں کچھ ہی انٹرنس پہ ہی سامنے ہی چند جانور ہیں میرا خیال ہے دس پندرہ ہوں گے تو کچھ جو ہیں وہ اس وقت ہم گلی نمبر نو کے آگے کھڑیں اور وہ دیکھیں سامنے یہ کچھ جانور یہاں پہ ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں اندر بھی جانے کی آپ کو تھوڑا سا دکھاتے ہیں بائیک مجھے لگتا ہے کہ انٹر نہیں ہونے دیرے اگر اندر ہونے دیں گے تو زیادہ بہتر ہے تھوڑا سا گماں پھر آ کے آپ کو دکھا دیں گے تو ساد بھائی کیا کریں پھر اندر چلیں چلتے ہیں جی اندر دوستو یارہ سے یہ گزارش ہے کہ اگر چینل پہ اگر آپ نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اس لیے کہ انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو میں ساری منڈی کی وغیرہ کی اپ ڈیٹس دوں گا تو تھوڑے سی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے اس منڈی کی تو آگے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جی میں نے جو سنا تھا میرے ناکس علم میں جو بات تھی وہ آپ کو فائنل کرتے ہیں کہ جی وہ کیا تھی آچھا ویور سیکنڈ سٹال پر یہاں پر میں آگیا ہوں ہمارے ساتھ جناب وجود ہے اسلام علیکم خیریہ سب سے پہلے نام بتا دیں محمد شریف کہاں سے آئیں سب زلہ مظفر کا شہر جو ہے سینیما لگتا ہے آپ کو ٹھیک ہو گیا آچھا ماشاءاللہ جانور ہم نے دیکھے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت آپ کے ہیں جانور بہت سارے آپ کام بھی کر رہے ہیں ہم آپ کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے کچھ بہترین جانور جو آپ کو لگے کہ ہمارے دوستوں کو دکھانے چاہیے وہ آپ کو اگر دکھا کے ان کی قیمتیں بتا دیں پھڑا سا ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ منڈی اس مرتبہ کیا حالات ہوں گے حالات جھالی تو صحیح ہے بچھڑے بھی آپ کے گھر کے پلے ہیں سامنے لگے ہوئے جانور زیادہ مانگ نہیں کرتے جو ڈرنے جائیں شہر والے جو زیادہ قیمت بولتا ہے جو جائز ہے جی آپ کا جو آپ کو سامنے بھی لگو ہیں دوست چالیس والے بھی ہیں اچھے والے جو ہیں بارے بھی ہیں اٹھٹ سات سات منوزان ہے اس کا انہیں کا ساڑھے پانچ پانچ لاکھ پانچ پانچ لاکھ رپیاں بولا ہے گاک سے اچھا یہ سامنے جو سفیت والا لگا ہوا ہے یہ بھی دندہ ہے یہ داجلی نسل ہے اس کا ساڑھے پانچ لاکھ رپیاں ساڑھے پانچ لاکھ ماشاءاللہ جانور بڑے خوبصورت ہے ان کے ابھی تیار نہیں ہوئے کہ انہوں نے نیلا دلاغ کے کھڑے کی ہوئے یہاں پر کیونکہ ابھی کام چل رہے ہیں رات کو بارش بھی ہوئی ہے راتی کال ککھیا ہے آج نہیں کھالا ہے کھانا تھا بس کھڑا ہوا ہے چار دن سے آپ یہ آئے ہوئے زہرہ ہے ابھی کام چل رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں آپ آپ سینیما شہر سے اچھا زلہ مظفرگرد زلہ مظفرگرد ٹھیک ہو گیا اچھا ہمارے ویورز کو اپنا نام اور آپ نے بتا دیا سوری نمبر بتا دیا 0341 ٹھیک ہو گیا ستر تریس ڈبل زیرو چار ٹھیک ہو گیا آچھا بھائی جان کا نمبر آپ کے پاس آگیا ہے جانور ان کے پاس مارشا اللہ بہت خوبصورت بڑے اچھے پلے وے گول مٹول اور بلکل جانوروں کے قریب جاتے ہیں چند ایک جانوروں کی آپ کو اپ ڈیٹس دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ جی منڈی کی کیا سیچویشن ہونے والی ہے انشاءاللہ جانور بہترین آئے اور مزید آپ کے پاس آنے ساٹھ جانور پیچھے بچہ ہوا ہے ساٹھ جانور پیچھے رکا ہوا ہے مطلب ہے ابھی ان کے ماشاءاللہ دو تین ٹرک اور آنے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو جانور دکھا دیتے ہیں تھوڑی سی آپ کو اپ ڈیٹس دیتے ہیں کہ جی آپ کو کتنے میں کون سا والا جانور ملنے والا ہے اچھا جی یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ سبی جانور ہے داجلی نسل کا چیک ہے دوندہ ہے ساڑھے پانچ لاک رپیہ اس کا کہہ رہے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کھول کے آپ کو جب دکھائیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا جانور کی خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ بڑا گول مٹول فل گلائیوں میں بڑا ایک خوبصورت صحت من تندرس یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے جب آپ دیکھیں گے جانور کی خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ پلائی دیکھیں بہت خوبصورت جانور ہے ماشاءاللہ بہترین اور اچھا اے موہ تے دوندہ ہی ہو سی جس طرح نہیں اس نیچے سامت ہے چیک ہے اس نیچے ساڑھے پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہو مطلب کمی بیشی بھی ہو زیرہ جڑی بلکل بلکل اچھا ایک اور جانور انہوں نے یہ والا اس کی جوڑی جو انسان انہوں نے کھولی ہے کراچی میں تو بہت سارے آپ نے دیکھ لی ہوں گے تو ہم راول پیڈی میں آپ کو یہ بسم اللہ کرا کے دکھا رہے ہیں بڑے خوبصورت اور بڑی پیاری پلائی دیکھیں یہاں سے پھول گلائیوں میں یہ جانور یہ ہے موہ کے دوندے اچھا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ہائٹ میں بھی ان سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو مجھے ویٹ میں بھی زیادہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ پھول گلائیوں میں اچھا پلا ہوا جانور خوبصورت ویٹ میں واقعی بہت زیادہ یہ جانور یہاں سے دیکھیں آپ کو پتا چل رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کی قیمت اجدہ کی مانگ رہے ہو چاچو ساڑھے پانچ لاکھ روپے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت مال آیا ہوئے ان کے پاس زلہ مظفر گھر سے آئے ہیں چار دن ہو گئے ہیں یہاں ہیں یہاں پر یہاں پر وزٹ کریں کیونکہ مال آ گیا ہے تو خریداری بھی ہونی چاہیے ان کو بھی اپریشیٹ آپ کریں یہاں پر آپ گرہ پائیں گے یہ گلابی نسل میں ساتھ بھائی تھوڑے سے اگر ادھر ہوں گے ساتھ بھائی ادھر سے ذرا یہ ساتھ بھکڑے ہوں اسی کے ساتھ ماشاءاللہ خوبصورتی دیکھیں جانور کی اچھا ویورز آپ کو بتا دوں جانور نلائے دلائے ہوئے نہیں ہے خوبصورتی پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جب نلائی دلائی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ جانوروں کے جو خوبصورتی نکریں گے انشاءاللہ تو یہ دیکھیں تھوڑا سا ادھر ہی رہنے دیں میں ذرا تھوڑا سا ان کو دکھا دوں کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ جانور پیچھے سے دیکھیں فل گلائیوں میں جانور بڑا ہی کو خوبصورت یہ دیکھیں مو سے دون دیں اچھا چچو اس دا کیا ہے اس کا ساڑھے پانچ لگ ساڑھے پانچ لگ کھر بھی ٹھیک ہو گیا بڑا خوبصورت ماشاءاللہ اچھے وزن کا خوبصورت جانور ٹھیک ہو گیا بلکل واقعی یہ فل اصیل ہیں کوئی مستی نہیں کوئی یہ دیکھیں یہ بلکل خالے چھوٹا بچہ بھی اگر پکڑے گا ساتھ بھئی پکڑ لیں تھوڑا سا گمہ پھر آگے لیں تھوڑا سا شوک یہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں چھوٹا بچہ اور یہ ان کا آپ کے ساتھ تو نہیں ہے نا بچہ دیکھیں یہ ادھر ہی گھومتے پھرتے بچے آئے ہیں شوک کرتے ہیں بھٹا چوک کے یہاں کے ریائشی اور یہ دیکھیں چھوٹے بچے گھما رہے ہیں بلکل بڑا ما شاء اللہ یہ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے بچے آئیں یہاں پر شوک بھی کریں خریداری بھی کریں یہ بچہ آتا ہے وہ رسی کھول کے چلا جاتا ہے وہ حضر جار گھمانے کے لئے اپنے شوک فورا کرتے ہیں زی ہوگا بس یہ ہی دی ہے فیملے والے آتا ہے دیکھیں جی یہ ما شاء اللہ گولڈن آچھا نام گولڈن رکھا ہوا ہے تو ہے بھی یہ گولڈن ہی ہے موسے دوندہ موسے دوندہ اور وزنی اچھی آئیڈ کا جانور ہے یہ دیکھیں اس کی آئیڈ ما شاء اللہ یہ اچھی خاصی ہے جھالر دیکھیں نیچے اور بہت خوبصورت پچھے سے آپ کو دکھاتا ہوں اس کی گولائیاں دیکھیں چاچا جی اس کا کیا کہہ رہے ہیں ساڑھے پانچ لاکھ دیمانڈ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ڈیمانڈ جو بھی کہہ رہے ہیں اس میں کمی پیشی بھی ہونی ہے رابطہ بھی کریں اور میں کہہ رہا ہوں یہاں پر آئیں یہاں پر آئیں یہاں پر جانور دیکھیں گے تو انشاءاللہ دل بھی خوش ہوگا تو آپ خریداری کو جنسانا دل بھی کرے گا انشاءاللہ خوبصورت جانور اس کی ہائٹ بھی اچھی ہے نا ہاں ہے ٹھیک ہے آج ہے میرا یوٹیب چینل میرا یوٹیب منڈی میلا ہے منڈی میلا ہے ابھی تک ڈیرو شیرو کی دکھار تھے ہم نے کہا منڈی کی بھی اپ ڈیٹ دیتے ہیں بلا آلے ایک رچہ رکھتا کو چلے رکھتا رکھتا منڈی میلا ہے منڈی میلا ہے آگے لیتے ہیں چلے گا چلے چلے گا چلے اچھا ماشاءاللہ یہ والا جانور دیکھیں سبی اور داجلی نسل ٹھیک ہے اے مو سے دوندہ ہے تھوڑا سا روشنی میں جاتے ہیں کہ ہاں سے تھوڑا سا اندیرہ آ رہا ہے تو آپ کو روشنی سے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کی ہائٹ پہلے چیک کریں چاچا جی جو ہے نا ساد بھائی سے بھی ان کی ہائٹ زیادہ ہے پانچ فٹ گیارہ انچ تقریبا ہوگی تو جانور دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کمپیر کریں ساد بھائی بھی آ کے کھڑے ہوئے تو کوان ان کی ہائٹ سے کوان انچہ ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ انگل اس طرح سے آ رہا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک اور انہوں نے بڑا خوبصورت جانور کھولا ہے اچھا جی یہ یہ کونسی نسل ہے اچھا یہ پنڈی اسلامباد میں اصل میں عام دنوں میں یہ کم ہی ہمیں نظر آتے ہیں کیونکہ یہاں کی زیادہ تار دنی نسل مشہور ہے تو زیادہ تار بھائی ہمیں مل رہے ہیں اس کا کیا کہہ رہے ہیں ساڑھے پانچ لا گرہ ٹھیک ہوگیا ڈیمانڈ ساروں کی تقریبا ساڑھے پانچ میں آ رہی ہیں ٹھیک ہوگیا ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہے کوئی شک نہیں ہے اور بڑے اچھے وزن کے تو وزن ہم آپ سے اس لئے نہیں پوچھیں گے کہ وہ پھر ایک تھوڑی سی یہ جو ہے دس من کا ہے جو آٹھ من کا ہے بچھنے اچھا ٹھیک ہے یہ پھر انہوں نے خود ہی بتا جی ہے یہ دس من کا داجلی ہے آٹھ من کا یہ آپ زندہ کا بتا رہے ہیں کہ گوشت کا بتا رہے ہیں گوشت کا بتا رہے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا دوستوں کو پتا چلنا چاہیے جتنا یہ بڑا جانور نظر آ رہا ہے تو یہ دس من کا زندہ تو نہیں نظر آتا بہت وزنی جانور ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ادھر ہی روکیں جی میں دوستوں کو ذرا تھوڑی سی دکھا دوں میرے سے تو اچھا خاصہ ہوں جی ہے میرے دھوڑا کھت گا ہوں ہے اس کو ہم بندوا رہے ہیں یہ لے کے جا رہے ہیں خوبصورت جانور ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے وزنی صبح صبح کا ٹائم ہے تاؤنگا ہم نے تھوڑا سا ان کو کیا ہے کیونکہ کام کر رہے تھے تو ڈسٹرپ کر دی ہم نے لیکن آپ لوگوں کی شوک کی خاطر انہوں نے دیکھے ہیں بڑے اچھی طرح سے سارے جانور کھول کے بڑی اچھی طرح سے دکھائیں یہ ابھی جو میں آپ کو جانور دکھا رہا ہوں اس کی ہائٹ آپ چیک کریں جو پہلے آپ کو دکھایا اس سے بھی زیادہ انچا اور بڑا جانور اور بڑے اچھے وزن کا نیچے جھالر دیکھیں اس کی سبی نسل میں داجلی میں ابھی تک تو آپ نے ویڈیوز میں دیکھے ہوں گے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ لائیو آ کر یہاں پر پنڈی بھاٹا چھوک میں آپ دیکھیں ہیں یہاں پر لائیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ ان کی ہائٹ دیکھیں ویڈ دیکھیں ان کے کوان چیک کریں اس کا چاچا جی اس کا کتنا وزن ہوگا اس کا بارہ من وزن ہے بارہ من گوش کا وزن ہے اس کا ٹھیک ہے تو مو سے کیا یہ وہ چوگا ہے دندہ ہے وہ چوگا ہوگیا وہ چوگا ہوگیا ٹھیک ہے تو پیسے پیسے اس کا ساڑھے چھے لاغ ساڑھے چھے لاغ ٹھیک ہوگیا چاچا جی آپ کو تکلیف ہوگی تھوڑا سا گھنے اسے گماغ کے لائیں گے تھوڑا سا دور سے نظر آئے گا تو پتہ لگے گا اس کا ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کی ہائٹ چیک کریں کوان دیکھیں ٹھیک ہے مزہ آ جائے گا آپ کو جس طرح کا یہ جانور ہے ماشاءاللہ مو سے چوگا ہوگیا ساڑھے چھے لاغ اس کا ٹھیک ہانٹ کر رہے ہیں تو جانور دیکھیں ایک جائنٹ جائنٹ ہے جائنٹ بہت خوبصورت بڑا عالی جانور ہے ماشاءاللہ ضرور بولیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آکے ان کی حصلہ افضائی کریں جانور آکے دیکھیں خریداری کرنی ہے تو ان سے کریں کیونکہ بڑے اچھے اچھے جانور ہیں ان کے پاس انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا یہاں پر ماشاءاللہ آپ کو آواز امید ہے کہ یہ آ رہی ہوگی ماشاءاللہ جانور دیکھیں اس کی ہائٹ دیکھیں میری ہائٹ کے ساتھ یہ کھڑا ہے میں آلہ کہ تھوڑی سی اونچی جگہ پر کے لیکن آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جانور ماشاءاللہ فول جائنٹ اور بڑا خوبصورت جانور ہے بڑے اچھے ویڈ کا ہے اور جہاں تک پرائس کی بات ہے جو پچھلی میں آپ کو چیزیں دکھاتا رہا ہوں پرائس میں دکھاتا رہا ہوں اس حساب سے تو اس کا بڑا ریزنیبل پرائس ہے لیکن باقی بھی مزید ریزنیبل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ آئیں گے تو چاچا جی بڑے کوپریٹیو ہیں آئیں جی ادھر آچھا ویورز ماشاءاللہ جانور بہت ہی خوبصور بڑی عالی نسل کے اور بڑے اچھے ویڈ کے بہت ہی خوبصورت جانور ہیں ڈیمانڈ جو انہیں بتا دیئے انہوں نے مزید اگر آپ کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو یہ ان کے ویڈ سیپ نمبر ہیں ایک ہے ماجد بڑھ صاحب کا 0300-550-4846 اور دوسرا نمبر ہے 03151-88199 یہ ان کے نمبر ہیں اور آپ ان نمبروں پر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈ سیپ کی بھی سہولت موجود ہے جو بھی ہوا انشاءاللہ پیار محبت کمی رشی ہمارے تھرو اگر کوئی آگیا تو اس کو بھی دیکھئے گا اگر مزید کچھ ہو سکا اس میں تو بڑی مہربانی آپ کو زحمت دی صبح صبح آپ ماشاءاللہ مصروف ہیں اللہ آپ کی مشکلات آسان کرے اور کاروبار چمکائے تو ہم یہی کریں گے بڑے اچھے خلاق کے اور بہت ہی کوپریٹیو یہ ہمارے ہیں بزرگ ہیں ساتھ یہ کھڑے ہیں تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑا کوپریٹ کیا ہمارے ساتھ تو آپ کے ساتھ بھی کریں گے یہ میں اس ویسے نہیں کہہ رہا کہ جی ویڈیو بنائی ہے تو اس ویسے لیکن اخلاق بڑی اچھی چیز ہے جسے اخلاق سے یہ پیش آئیں آئیں یہاں پر ان کو اپریشیئٹ کریں اس لفظائی کریں جانور ان کے دیکھیں اور جو جانور پسند آتا ہے کوپریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا بڑی مہربانی خکریہ اللہ حافظ اچھا دو ان کے پاس یہ بچھڑیاں بھی ہیں شاید آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوں بڑی مشہور ہوئی ہیں کیونکہ جانوری یہ دو سٹال تھے جو آئے ہیں یہ دو جو ہیں بگی ہیں باقی یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا منڈی کا اوورویو لے لیں ساری لائٹنگ وغیرہ ہوگی ہے یہ وارٹر ٹینکس یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور مزید یہ دیکھیں سٹالز لگ رہے ہیں ابھی ہمیں جو بزرگ تھے انہوں نے بتایا ہے کہ جی ہمارے ساٹھ جانور مزید آنے ہیں اگر کل ان کا ٹرک آ رہا ہوا تو یہ ہمیں بتائیں گے تو کوشش کریں گے کہ ٹرک کی آف لوڈنگ آپ کو دکھائیں آچھا ویورز منڈی کا تھوڑا اوورویو آپ کو دیں گے یہ یہاں پر جو بیک سیڈ پر جو جانور نظر آ رہے ہیں جن بھائی کے ہیں ان سے ہماری تھوڑی سی بات ہوئی ہے ابھی قبل از وقت والی بات ہے منڈی ابھی لگی نہیں ہے اس طرح یہ جلدی آئے ہیں تو اسی لئے اس بارے میں یہ بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں منڈی کے بارے میں بھی اور جانوروں کا جہاں تک تعلق ہے تو جب لوگوں کو پتہ لگا کہ منڈی لگی ہے تو دھڑا دھڑ لوگ ان کے پاس آئے ہیں جب لوگوں کو پتہ لگا کہ منڈی لگی ہے تو دھڑا دھڑ ہمارے یوٹیوبر بھائی ان کے پاس آئے ہیں اور اتنے سارے آئے ہیں یہ دو سٹال لگی ہیں تو ان کو اتنا تنگ کر دیا وہ اس بارے میں آپ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں فیلال تنگ آئے ہوئے ہیں اور ویسے بھی منڈی کے بارے میں فیلال بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں قبل از وقت ہے ایسی ہے ایسی ہے اس کی بیڈز ہونی ہے بولی ہونی ہے ٹھیکے کی تو میں نے یہ پڑا تھا ایک نوٹیفکیشن میں تو واللہ علم وہ فیک تھا صحیح تھا کیونکہ آج کل فیک بھی بڑی سٹوریز چلتی ہیں وہ فیک سٹوری پہ ہم اپنی بھی ویڈیو بنائیں گے جو ان کے مرگے پہ یا جانوروں پہ میرے جو نمبر چل رہے ہیں لوگ چلا رہے ہیں تو وہ فیک سٹوری پہ بھی ہم ویڈیو بنائیں گے تو میں اس پہ اتنا بلیو نہیں کرتا لیکن میرے ناکس علمی یہی ہے کہ چھبیس تاریخ کو بیڑھ ہونی تھی اور وہ ترنول اور ترامڑی اور بارہ کومی منڈی لگنی ہیں ٹھیک ہے اس کا میں نے نوٹیفکیشن پڑا تھا باقی بھاٹا چوک میرا خیال ہے راول پینڈی میں آتی ہے تو اس لیے شاید جلدی لگی ہے ایسی ہے یہ اسلامباد میں نہیں آرہی تو اسلامباد کا نوٹیفکیشن وہ تھا جس کی میں نے آپ سے بات کی ہے تو ساتھ بھائی یہ تو جانور ہیں پیچھے تھوڑے سے دوستوں کو دکھا دیتے ہیں سوری اب ان کی ڈیٹیلز میں آپ کو نہیں دے سکتا اس لیے کہ وہ بھائی صاحب جنسہ نا اس بارے میں فیلال بات ہے اچھے بھائی ہم سے بڑے اخلاق سے ملے لیکن اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہے نہ منڈی اور نہ جانوروں کے بارے میں لیکن تھوڑے سے آپ کو جانور دکھا دیتے ہیں ایک بڑا انٹیک پیس ان کے پاس جانور ہے یہاں پر آپ کو وہ دکھا دیں ساتھ بھائی کو بڑا پسند آگیا موٹ تھوڑ کے اس کے پاس ہی آرہی آپ کو دکھاتے ہیں یہ بیک سیڈ پر جو نظر آرہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ بھائی کو پسند بھی بڑا آیا ہے یہ دیکھیں جی یہ چھوٹا سا ہے ہے یہ چھوٹا سا تو کام پتہ نہیں بڑے بڑے کرتا ہے کہ نہیں یہ مو سے چوگا ہے اس کا فیز دیکھیں ماشاءاللہ فیز دیکھیں اس کی جھالر دیکھیں بھائیز آپ سے میں نے پوچھا کہ یہ کون سی بریڈ ہے تو کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ ہے میں نے کہا امپورٹڈ کر کے بیچا تو یہ آپ چار لاکھ بانگو گے ویسے جنسانہ شاید ڈائیلا گروہ پر مانگ رہے ہیں کنفرم نہیں ہے ویسی گپ شپ میں ہم نے نا اسی مزاگ میں یہ بات کی ہے تو اس کو دیکھیں ماشاءاللہ بڑا جنسانہ انٹیگ پیس ہے تو باقی ان کے پاس یہ جانور ہے ساتھ بھائی کوئی کمنٹس دے نا تاکہ آپ کبھی یہ مجھے جو نظر آ رہے ہیں کوئی ٹیڈی نسل ہے ٹیڈی نسل ہے بڑا چھوٹے سے کھڑے ساتھ جائیں نا زیرا کھڑے ہو اپنا قد بھی بتا دیں پانچ فورٹ دس انچ گیارہ انچ ہے گیارہ انچ نہیں ہے اچھا پانچ فورٹ دس انچ بتا رہے ہیں ساتھ بھائی تو دیکھیں جی یہ بڑا چھوٹا سا اور ساتھ بھائی بکرے جتنا ہے یہ ہائٹ میں ہے نا یہ آپ کو کمپیر کر کے بتا رہے ہیں اس کی ہائٹ چھیک ہے باقی آئیں تھوڑے سے آپ کو اور جانور بھی دکھاتے ہیں جانوروں کی ڈیٹیل وغیرہ کوئی نہیں دے رہے تو ویسی آپ کو شوق کروا دیتے ہیں یہ سامنے ان کے ہیں دو تین چار پانچ سات آٹھ نو یہ جانور ہیں یہ دیکھیں لائٹنگ کا فل ما شاء اللہ یہ بندوبست ہو گیا ہے یہ سٹریٹس ہیں اور یہ اس کی انٹرنس ہے یہاں سے گلی نمبر چھے کی اور یہ سامنے بھی کام ہو رہا ہے اچھا جی ساتھ بھائی تھوڑا تھوڑا چلتے ہیں تو ساتھ میں بات چیت بھی کرتے ہیں مزہ آیا آپ کو بلکل بڑا مزہ ہے اچھے جانور بڑے اگر آپ کو پتہ ہے ہم لوگ فتح جنگی پسند کرتے ہیں لیکن آج میں نے یہ جب دیکھے ہیں تو مسا آیا ہوگا بڑے بہترین جانور تھے گول مٹول گول مٹول صحیح ٹکے کھانے صحیح اصیل جانور یعنی مسٹی مسٹی کوئی نہیں کی انہوں نے ان کے ٹکے اچھے بنیں گے بس یہ اللہ قبول کرے سب کو تفیق دے قربانی کی اللہ سب کو اسطلاح دے اور سب کی قربانی قبول کرے منڈی کا اوورویو آپ کو دے دیا ہے یہ ہمارے بیک گراؤنڈ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مزہ آیا آج کا باقی ہمیں جو بزرگ تھے انہوں نے یہ بتایا کہ ساڑ جانور ہمارے آنے ہو سکتا ہے کل ٹرک آئے اگر ہمیں انہوں نے ٹائم پر انفارم کر دیا انہوں نے جس طرح پرامس کیا ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے میں اور سعاد بھائی آئیں آپ کو آف لوڈنگ دکھائیں گے میں آپ سے پرامس اس لیے نہیں کرتا کہ یہ ڈیپینڈ ان پر کرتا ہے کہ وہ ہمیں انفارم کرتے ہیں یا نہیں کہ کل یہ آئے گا ٹرک یا نہیں آئے گا لیکن اگر کل آ رہا ہوا اور انہوں نے ہمیں انفارم کر دیا تو پھر انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے ساتھ بھائی اور دوستوں کو آف لوڈنگ دکھائیں گے ساٹھ جانور ہیں ساٹھوں کے ساٹھ تو نہیں دکھائیں گے لیکن جتنی ہم کور کر سکتے ہوئے انشاءاللہ آف لوڈنگ دکھائیں گے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمیشہ کی طرح آپ بہت عزت اور پیار دیتے ہیں اس کا thank you very much کہ آپ لوگ اتنا عزت اور اتنا پیار دیتے ہیں یہاں تک ہم اللہ کے حکم سے پہنچ رہے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کی جنسانہ اتنی help سے اور اتنا cooperation سے تو اجازت دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں سعاد بھائی سعاد بھائی جو ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں ہم لوگ ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس دے رہے ہیں تو سعاد بھائی کو بھی اپریشیئیڈ کریں سعاد بھائی کا مرغ بازی بھائی سعاد بھائی صرف مرغوں کا چینل ہے آپ نے اس چینل پر بھی آنا ہے شوک کرنا ہے ابھی سعاد بھائی بیزی بھی ہیں تھوڑا سا سیزن بھی آؤٹ ہوا ہے لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بڑا اچھا شوک فیوچر میں کرانے والے مرغوں کا تو سعاد بھائی کے چینل کو آپ لازمی جائیں سبسکرائب کریں لائک کریں ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں باقی آرڈر آپ لوگ ہمیں دیتے ہیں کہ جی بھائی آپ فلانی جگہ چلے جائیں ویڈیو بنالے فلانی ہم لوگ آپ کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دوست بھائی بہنیں فرنڈز یہ سارے ہمارے اپنے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے ان کی فرمائش پوری کریں صحیح ہے ساتھ بھائی اجازت لیں پھر آج آپ اجازت لیں اور سبسکرائب کا آج آپ بھی کہہ دیں میں تو تھاگیا ہوں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے ابھی آنے والے وقتوں میں ہم یہ دس آٹھ دس دنوں تک تقریباً ڈیلی ویزٹ ہوگا جی ہاں بالکل تو نینے سٹال ادھر دکھائیں گے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو انشاءاللہ دکھائیں گے آپ بالکل ٹھیک ہے ادھر تو ہمیں پتا ہے ہر جگہ ویڈیو بنانے کے لیے سانی بھی ہوگی اور اسی دن اپلوڈ کر دیا کریں بالکل تاہ لوگوں کو ڈونڈنے میں سانی اور نمبر لے لیا کریں گے انشاءاللہ صحیح ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا تو ویورز تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ